ان کے سوانے حیات کے پورے خطوخال دیکھنے کے لیے ان کے اقوال پر بھی ایک نظر ڈالنا ضروری ہے جو ان کی پور حکمت زبان سے صادر ہوتے رہے ہیں فرماتے تھے کہ ہماری صحبت میں اس نے کچھ نہیں پایا جس نے نماز اور روزے کی کسرت سکھی بلکہ اس کے لیے طبیعت کی سخاوت قلب کی سلامتی اور امت کی خیر خوائی کی ضرورت ہے جس نے انسانوں کو پہچان لیا وہ راحت پا گیا فرماتے تھے کہ جب کبھی خدا کی کوئی نافرمانی کر بیٹھتا ہوں تو میں اپنے قدے اپنے خادم اور اپنی بیوی میں اس کا اثر محسوس کرتا ہوں یعنی یہ سب میرے نافرمان ہو جاتے ہیں جب خدا تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو رنج و غم زیادہ دیتا ہے اور جب کسی سے ناخوش ہوتا ہے تو اس پر دنیا کو وسی کر دیتا ہے فرماتے تھے کہ اگر دنیا اپنی ساری آسائشوں اور زینتوں کے ساتھ مجھے دی جائے اور اس کے استعمال میں مواسبے کا بھی کوئی خوف نہ ہو جب بھی میں اس سے اسی طرح بچوں گا جس طرح تم لوگ مردار کھانے سے بچتے ہو فرماتے تھے کہ اگر مجھے مقبولیت دعا کی سعادت ملتی تو میں صرف امام وقت کے لیے دعا کرتا کیونکہ امام وقت کی اصلاح پر قوم کی اصلاح کا مدار ہے جب یہ سولے ہو جائے گا تو ملک اور اہل ملک دونوں امن و سلامتی پا جائیں گے اپنے ہم نشینوں سے حسن خلق کا برطاؤ کرنا رات بر نفل نماز پڑھنے اور دن بر نفلی روزے رکھنے سے زیادہ سواب کا کام ہے ایک بار حارون رشید نے ان سے کہا کہ آپ کے زہد کا کیا کہنا جواب میں فرمایا آپ تو مجھ سے بھی بڑے ظاہد ہیں کیونکہ میں نے تو دنیا سے بے رفتی اخجار کی ہے اور یہ ایک مچھر کے پر سے بھی کم درجے کی چیز ہے لیکن آپ نے اس آخرت سے بے نیازی اخجار کی ہے جس میں دنیا کی کوئی قیمت نہ ہوگی تو میں فانی کا ظاہد ہوں اور آپ باقی کے ظاہد ہیں ایک روایت میں ہے کہ یہ بات آپ نے سلمان بن عبد الملک سے کہی تھی فرمایا دوسروں کے دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنا شرک ہے اور دوسروں کی وجہ سے کوئی عمل چھوڑ دینا ریاکاری ہے اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں سے محفوظ رکھے فرماتے تھے کہ جب تم رات کو اٹھ کر نفل پڑھنے اور دن کو روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو تو سمجھ لو کہ محروم ہو اور تمہیں تمہارے گناہوں نے گیر لیا ہے محمد بن حسان رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ ایک بر فضیل کی خدمت میں گیا وہاں امام ابن انینیہ بھی موجود تھے وہ امام سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ یعنی علماء دین زمین کا چراخ تھے جن سے روشنی لی جا سکتی ہے مگر آپ لوگ ظلمت کا سبب بن گئے ہیں آپ لوگ ستاروں کے مانت تھے جن سے گم کردہ رائے راست پا سکتے تھے مگر آپ سراپہ حیرت بن گئے ہیں آپ میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو ان ظالم حکمرانوں کا مال لینے اور پھر مسند درست پر بیٹھ کر حق کہے فرماتے تھے کہ کوئی صاحب فضل و کمال اسی وقت صاحب فضل و کمال ہے جب تک وہ خود اپنے آپ کو صاحب فضل و کمال نہ سمجھے فرماتے تھے اخیر زمانہ میں قوموں اور قبیلوں کے سردار منافق قسم کے لوگ ہو جائیں تو اس وقت ان سے بچنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ یہ ایسا مرض ہے کہ اس کی کوئی دعا نہیں ہے لوگوں سے دور باغو مگر جماعت ترک نہ ہونے پائے یہ زمانہ خوشی کا نہیں بلکہ رنج و غم کا ہے فرماتے تھے کہ ہر چیز کا ایک انوان ہوتا ہے علماء کا انوان یہ ہے کہ سب سے پہلے غیبت ترک کر دیں فرماتے تھے کہ حامل قرآن کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی ضرورت امرہ ہو اہل دولت کے پاس لے جائے بلکہ ان کا منصب یہ ہے کہ خلقِ خدا اپنی حاجتیں اس کے پاس لے جائیں فرماتے تھے کہ رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جن میں خوشو اور توازے ہوتی ہے اور دنیا کے بندے وہ ہیں جن میں تکبر اور خود پسندی ہوتی ہے اور وہ عام لوگوں کو ظلیل سمجھتے ہیں فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص بے عیب دوست تلاش کرتا ہے وہ بغیر دوستی رہے گا ایسے شخص سے دوستی نہ کرو گے جب تم سے خفا ہو تو تمہارے اوپر بہتان تلاشے وہ تمہارا دوست نہیں ہے بہتان تلاشے